قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرتِ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے قربانی کے مطالق سوال ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو آقا کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے